بسم اللہ الرحمن الرحیم بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچیں تو سٹارٹ کرتا تھا ٹاپک آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈاکٹر ویزٹ ان ہسپیٹل چیک پیشنٹ ڈاکٹر جب ویزٹ کرتا ہے اور کسی بھی پیشنٹ کو چیک کرتا ہے تو ہمارے پاس یعنی ہسپیٹل کے اندر اس کا پورا بائیو ڈیٹا موجود ہونا چاہیے کہ کون سے ڈاکٹر نے کس ٹائم میں کس ڈیٹ میں کس پیشنٹ پہ کس پیشنٹ کے روم میں ویزٹ کیے اور اس کو کون سی میڈیسن دیئے تو اس کا پورا ریکارڈ جو ایک مینٹین ہوگا ایکسل پہ تو اس کے لئے ہم یہاں پر سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے اپنا جو بھی پیشنٹ کا ریکارڈ ہوگا تو پہلے تو میں یہاں پر پیشنٹ کی آئی ڈی مینچن کر دوں گا پیشنٹ آئی ڈی اور اس کے بعد پھر میں یہاں پر لکھوں گا پیشنٹ پیشنٹ نیم آ جائیں گے یہاں پر اور پھر اس کے بعد یہاں پر میں رائٹ کرتا ہوں ڈاکٹر نیم کون سا ڈاکٹر ان کا نیم کیا ہے اور پھر یہاں پر رائٹ کرتے ہم ویزٹ ڈیٹ 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 ٹائم پھر اس کے بعد آتے ہم یہاں پر نیکسٹ کولم میں اور یہاں پر ہم دیکھیں گے میڈیسین کونسی میڈیسین سے وغیرہ داکٹر دے رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آئیں گے یہاں پر نیکسٹ ویزٹ یعنی کہ ڈاکٹر کا جو بھی نیکس ویزٹ ہوگا یا ڈاکٹر کا جو بھی اپارمنٹ ہوگا نیکسٹ تو اس کی ڈیٹ آف مینچن کریں گے تو اب ہم پہلے اپنے کولم کولم کا سائز سیٹ کر لیتے ہیں یہاں پر تو داکہ ہمارے پاس کولم کے سائز بلکل ایگزیک یہاں پر بلکل صحیح مینٹن ہو جائیں اور یہاں سے تھوڑا سم اس کو ایڈریس کرتے ہیں اور ان کا سائز اور ان کا سیل جو گا ان کے لائمیٹ سینٹرائز کر دیں گے بولٹ کر دیتے ہیں ان کو اور اس کے بعد یہاں پر اب آپ نے کیا کرنا ہے پیشنٹ کی جو آئی ڈیز ہوگی وہ آپ رائٹ کریں گے جیسے میں یہاں پر پیشنٹ ون اور پیشنٹ ون کے بعد جتنے آپ کو پیشنٹ یہاں رائٹ کرنے جیسے میں نے فیل حال ایٹ پیشنٹ لے لی ہیں اور پیشنٹ کی نیم ہم رائٹ کرتے ہیں یہاں پر فرس نیم ہم یہاں رائٹ کریں گے ارجون سیکنڈ آ جائے گا ہمارے پاس یہاں پر رامپال اور پھر ہم رائٹ نیم کر لیتے ہیں نیم آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے اندر تو فیل حال میں میں یہاں پر نیم رائٹ کر رہا ہوں پھر اس کے بعد نیچے ہم چلتے ہیں یہاں پر رائٹ کرتے ہیں آروش اور اس کے بعد یہاں پر ہمارا نیم آئے گا کاش اور لاسٹ ہمارا نیم ہو جائے گا نکل ڈاکٹر نیم کون کون سے ڈاکٹر ای وزٹ کر رہے ہیں کس پیشنٹ کے پاس تو ان کی ہم اینٹری کرتے ہیں فور ڈاکٹر فرس نیم ہمارا ہے ڈاکٹر تارک پھر اس کے بعد ہم یہاں پر رائٹ کرتے ہیں ڈاکٹر منزہ پھر اس کے بعد آتے ہیں ہم نیچے ڈاکٹر اسمان آ جائے گا یہاں پر اور پھر ہم ہمارے پاس جو نیکس ڈاکٹر ہوگا تو وہ آ جائے گا یہاں پر ڈاکٹر احمد پھر ہم یہاں پر رائٹ کریں گے ڈاکٹر سعید پھر ہم ڈاکٹرس کی نیم بھی آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر میں سمپل کے طور پر ڈاکٹرس کی نیم یہاں پر رائٹ کر رہا ہوں جتنے ڈاکٹر پیشنٹ پر وزٹ کرتے جائیں گے اتنے ہی آپ ڈاکٹر کے نیم یہاں پر نیم لکھتے جائیں گے تاکہ آپ کا جو ریکارڈ ہوگا وہ اس طریقے سے صحیح رہے گا اس کو نام دیتے ہیں ڈاکٹر ہنیف نام دیتے ہیں اس کو اور لازٹ ہمارا ڈاکٹر دو جائے گا ڈاکٹر آسف نام دیتے ہیں تو ڈاکٹر کی نیم بھی ہمارے پاس آ جائیں گے یہاں پر اب یہاں ہم ڈاکٹر وزٹ ڈیٹ 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 جیسے لے کے آئے چاہتے ہیں تو آپ سیلز کو سیلیکٹ کر دیجئے گا اور یہاں اپشن آئے گا آپ کے پاس مور نمبر فورمیٹ اس میں آپ یہاں پر ڈیٹ 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 تھوڑا سا یہاں پر مسئلہ آ رہا گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ابھی تو میں جس ٹائم پر شیٹ میں آ رہا تو وہاں پر as 12 فلا پر کے قریب اگر ٹائم ہو تو وہاں 0 ہو جائے گا. جیسی 1 ہو گا تو یہاں 1 بتا دے کس ٹائم پر جائے 2 ہو گا تو بتا دے گا. تو ٹائم بھی آپ manual بھی لکھ سکتے ہیں اس میں اور format اگر اپنے change کیے تو format بھی apply کر سکتے ہیں. اگر اپنے time نہیں لکھنا تو آپ یہاں سے چاہے جائیں تو format آپ چینج کر لیں اور اگر اس طریقے کچھ آپ کو رکھنا ہے فارمیٹ تو اس طریقے سے آپ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کے اندر اب ہم آتے ہیں یہاں پر اپنی میڈیسن میڈیسن کا ریکارڈ جیسے ہم یہاں رائٹ کرتے ہیں کہ جیسے میڈیسن دی دی ریجکس اور اس والے پیشن کو میڈیسن دی دی پینیڈول اور پھر ہم اس والے پیشن کو دیں گے بروفن اور اس سوالے کو ہم دیتے ہیں کیسٹائن اور میڈیسن بھی آپ اپنی چوائس پر لکھ سکتے نہیں کوئی بھی آپ لینا چاہے لکھ سکتے ہیں ایرینیک اور ایرینیک کے بعد ایموڈیم اور اس کے بعد یہاں پر آپ رائٹ کریں سی کف اور لاسٹ جو گی وہ آپ یہاں پر رائٹ کر لیں میڈیسن یعنی کہ ڈاکٹر نے اس پیشن کو کس ٹائم میں یعنی کہ اس دیرٹ کو کونسی میڈیسن دی تھی اور اس کے بعد اس کا جو نیکس اپوائنٹ ہوگا وہ کس ڈیٹ کو ہوگا تو نیکس اپوائنٹ بھی ہم یہاں پر رائٹ کرتے ہیں فرسٹ فیب ٹوزن ٹوینٹی تو سیم ڈیٹ بھی ہو سکتی ہے فارس ایمپل جیسے کہ اگر آپ نے کہا کہ ڈاکٹر وزٹ کرے گا ہمارے پاس فرس جنوری کو تو سیکنڈ وزٹ اس کا تھرڈ جنوری کو بھی ہو سکتا ہے فرس جنوری کو بھی ہو سکتا ہے تو ابھی ہم فیلال یہاں پر فرس فیب لے لیں گے اور اس کو ڈریک کریں گے سیمپل بنا لیں گے کہ اس ڈاکٹر کا نیکس وزٹ کس ٹائم پر ہے اس ڈاکٹر کا کس ٹائم پر اس کا وزٹ آ جائے گا تو اب اس کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں سے ان کو ہم دیتے ہیں یہاں سے ایک بوائیڈر اور ان کو ہائی لیٹ کر لیتے ہیں ڈیفرنٹ کلر سے کلر ہائی لیٹ ہو جائے گا یہاں پر پھر اس کے بعد اب ہم یہاں پر کیا کام کریں گے اب اس طرف آئیں گے تو یہاں پر ہم پیشن والے نیم کو کاپی کرتے ہیں اس کی ہیڈنگز کو اور یہاں پر میں اس کو کرتا ہوں پیسٹ پیسٹ کرنے کے بعد اس کو ایڈجسٹ کریں گے اس طرح سے پھر اس کے بعد میں یہاں پر سیلیکٹ کروں گا ڈاکٹر نیو والے سیلز کو اس کو میں یہاں کاپی کر دوں گا پیسٹ کر دوں گا اور اس کے بعد پھر میڈیسن والے سیل کو کاپی کروں گا اس کو میں پیسٹ کر دوں گا اس کے لئے بھی ہم یہاں پر اگر پہر ان کو بورڈر کو ہائائیلیٹото کر لیتے ہیں تو آپ کنٹرول کے ساتھ کلیک کر کے سیلیک کر لیں تو اس کا multiple سیل کو سلیک کر ساتے ہیں کنٹرول کے ساتھ کلک کر کے ایک اے کر کے آپ کو supply نہیں کرنا پڑا جب آپ نے کنٹرول کے ساتھ سیلیکٹا تو میں ان کو ایک ساتھ بورڈر دیتا ہوں اس طریقے سے اب ادھر آپ نے کیا کام کرنا ہے پہلے تو آپ patient name کو آپ نے یہاں ایک لسٹنگ دینی ہے لسٹ بنا رہتے ہیں یہاں پر ڈیٹا میں جا کے لسٹ تو لسٹ بنائیں گے زیادہ بیسٹ رائے گا لسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پیشن کا نیم لکھنا نہیں پڑے گا وہ ایک ڈراب ڈون لسٹ میں آ جائیں گے تو لسٹ چلے جاتے ہیں اور یہاں سے میں سیلیکٹ کرنا تھا اس سیلز کو اور بریکٹ آہ بریکٹ نہیں اس میں اکے کر دیں گے تو دیکھیں جس سیل کے اوپر آپ کو لسٹنگ منانی ہے یاد رہے آپ نے اس سیل کے اوپر آپ نے سیلیکٹ رہنا ہے پھر آپ نے ٹیٹا ویڈیشن میں جانا ہے تو اب دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس وہ تمام پیشنٹ کے نیم آ چکے ہیں جو آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کیے تھے اب ڈاکٹر نیم کیلئے ہم کیا کام کریں گے تو ڈاکٹر نیم کو ہم یہاں سے فارمولے سے آہ کال کریں گے تو فارمولا آپ یہاں لگائیں گے ایکول وی لک اپ کا فارمولا ہے وی لک اپ فارمولا لک اپ ویلی ہو جائے گی آپ کی یہ والی جو اس میں آپ کا پیشنٹ کا نیم ہوگا کاما لگائیں گے ٹیبل ایرے میں سیلیکٹ ہوگا آپ کا یہ کمپلیٹ ٹیبل تو یاد رہے جہاں سے آپ کا سیلیکشن ہوتی ہے جس ایریا سے تو آپ کا ٹیبل ایرے بھی وہیں سے سیلیکٹ ہوتا ہے تو یہ وی لک اپ کی کلاسز بھی میں نے کافی بنائی نہیں پیچھے ڈیفرنٹ آہ ڈیفرنٹ ایریا کے اندر تو آپ وہاں سے ہماری کلاسز کو وچ کر سکتے تو آپ کو بھی لک اپ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ کو کلیٹ سمجھ میں آ جائے گا تو یہاں سے میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں آپ کا ٹیبل ایرے اس کے بعد میں لاؤں گا کاما تو کولم انڈیکس آپ ڈاکٹر کا نیم دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں ون اور ٹو ڈاکٹر والا کولم سیکنڈ میں ہے تو میں یہاں پریس کروں گا ٹو کاما ایکزک میچ کے لیے زیرو بریکٹ کلوز اور انٹر تو دیکھیں یہاں پر میرے پاس آنسر آ چکا ہے کہ وجے پیشنٹ کے پاس کس ڈاکٹر نے وزٹ کیا تھا ڈاکٹر اسمان تو بلکل کریکٹ آ رہا ہے تو اب ہم چینج کر دیتے ہیں رامپال رامپال کے پاس ڈاکٹر منززہ نے وزٹ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں رامپال ڈاکٹر منززہ بلکل صحیح ہمیں آنسر دے رہا ہے اب ہم میڈیسن کے اوپر آتے ہیں تو یہاں پر ہم لگائیں گے بھی لکاپ فارمولا لکاپ ویلیو آپ کے پاس پیشنٹ نیم ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کاما لگانا ہے ٹیبل ایری کے اندر آپ نے اپنے ٹیبل کو سیلیکٹ کرنا ہے پیشنٹ نیم سے کاما لگائیں گے اور کاما لگانے کے بعد آپ کا کولم انڈیکس یعنی کہ میڈیسن والا کولم چیک کرنا ہے تو 1 2 3 4 آپ کا کولم انڈیکس میڈیسن کون سے 4 ہے تو یہاں آپ نے 4 پریس کیا کاما 0 ایکزیک میچ کے لیے بریکٹ کلوز انٹر تو دیکھیں رامپال کو ڈاکٹر نیم ڈاکٹر منزدہ نے پیشنٹ کو چیک کی ہے اور میڈیسن کون سی دیئے پینیڈول تو آپ دیکھیں رامپال ڈاکٹر منزدہ نے وزٹ کی ہے اور پینیڈول پینیڈول آپ نے دیئے تو اب اس کے لیے ہم چینج کردیں یہاں پر کمار ڈاکٹر احمد کیسٹائن تو کمار ڈاکٹر احمد کیسٹائن بلکل کریکٹ بتا رہا ہے اب نیکسٹ وزٹ کب ہوگا تو اس کے لیے اور ہم یہاں پر we look up formal لگا سکتے ہیں تو ہم یہاں پر we look up کی جگہ ہم یہاں پر some if کو فالو کرتے ہیں تو some if کا formula بھی آپ لگا سکتے ہیں یہاں پر تو آپ نے یہاں پر لگانا ہے equal equal لگانے کے بعد آپ یہاں write کریں گے sum if some if آپ نے formula write کرنا ہے تو اب آپ یہاں پر select کریں گے range range میں آپ نے select کرنا ہے آپ نے اپنا table patient سے select کریں گے آپ نے یہاں پر range ہو جائے گی کومہ لگائیں گے criteria criteria میں آپ نے select کرنا ہے جو بھی آپ کا پیشنٹ کا نیم ہوگا آپ نے اس پورے رینج میں سے آپ نے اس والے کرائٹیریا کو سرچ کرنا ہے کاما سم رینج کے اندر آپ نے سلیک کر لینا اپنے نیکسٹ وزٹ والے کولم کو سلیک کر لینا ہے بریکٹ کلوز کر کے انٹر کر دیں گے تو آپ کے پاس نیکس وزٹ کی ڈیٹ آ جائے گی یہاں نمبرز میں آئے گا فورمیٹ چینج کر لیں تو آپ کے پاس پراپرلی ڈیٹ آ جائے گی تو یہاں سے میں ڈیٹ فورمیٹ چینج کر لیتا ہوں تو ڈیٹ فورمیٹ میں یہاں سے سلیک کر لیا تو یہوالا فورمیٹ اور اس کو میں کرتا ہوں تو دیکھیں کمار ڈاکٹر احمد اور نیکس وزٹ فورت فیب آپ چیک کر سکتے ہیں کمار ڈاکٹر احمد میڈیسن دی ہے کسٹائن اور نیکس وزٹ کب ہے فورت فیب کو نیکس وزٹ ہے اس کا جیسے ہوں یہاں پر چینج کریں گے پیشنٹ کو آکاش ڈاکٹر حنیف میڈیسن سیکاف اور نیکس ریجیٹ جو ہے وہ آپ کا سیونتھ فیب کو ہے تو بلکل اس طریقے سے ہم کریکٹلی اپنا پورا ڈیٹا چیک کر سکتے ہیں کہ کس پیشنٹ کو کس ڈاکٹر نے چیک کیا ہے اور سکونسی ڈیسن دیا اس کا نیکس اپوائیمنٹ کب ہے تو اس کا پورا ڈیٹیل نکال سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے اب اس میں ہم ایک چیز اور اس میں کیا کام کریں گے تو اس میں ایک پرابلم یہ آئے گی کہ اگر ہم ایک سے زیادہ فار ایزمپل ابھی تو دیکھیں میرے پاس ڈیٹا بہت شوٹلی ایٹ پیشنٹس کا ہے اگر آپ کے پاس پیشنٹ فائف ہنڈیڈ ہو جائیں ہنڈیڈ ہو جائیں یا ٹو ہنڈیڈ ہو جائیں تو اگر آپ یہاں پر یہ چیک کرنے کے لیے دیکھنا چاہے کہ آکا جیسے میں ابھی آپ کو یہاں سے ویریفائی کروا تھا آکاش یہ آکاش ہے کس ڈاکٹر نے وزٹ کیا ہے میڈیسن کون سی تو اس میں آپ سکرولنگ کرتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھیں گے کہ کہاں پر ہے وہ ڈاکٹر نیم وہ کہاں پر ہے تو اس کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ جب آپ یہاں پر نیم کو سیلیکٹ کریں تو آٹومیٹکلی آپ کا وہ ایڈیا ہائی لائٹ ہو جائے تو اس کے لیے آپ یہاں پر کیا کام کریں گے تو آپ نے یہاں پر سب سے پہلے تو اپنے ٹیبل کو سیلیکٹ کر لینا ہے جتنے ایڈیا پر آپ نے کام کرنا ہے میں نے یہاں سے سیلیکٹ کر لیا نیم سے مجھے نیم سے ہی کرنا ہے اور اب آپ چلے جائیں گے یہاں پر کنڈیشنل فارمیٹنگ میں یہاں پر آپ جائیں گے نیو رول میں جائیں گے نیو رولز میں جانے کے بعد آپ نے چلے جانا ہے یہاں پر use a formula determine اس والے function میں جائیں گے اور یہاں پر آپ نے write کرنا ہے equal equal کے بعد سب سے پہلے آپ یہاں پر select کریں گے اس والے cell کو جہاں پر آپ کا patient کا name لکھا ہے آپ نے اس cell کو select کر لینا ہے یہاں آپ کا patient نہیں مجھے گا اب یہاں آپ نے equal لگانا ہے اگر یہ والے cell equal ہوتا ہے کسی اس کے آپ نے اس والے table کے starting والے first والے cell کو select کر اگر یہ والے cell اس والے cell equal ہوگا اور یاد رکھی گا آپ کا جو یہ والے cell ہوگا اس میں سے آپ نے dollar sign کو remove کرنا ہے صرف اور صرف اپنے raw کے سے آپ نے raw سے dollar sign کو remove کر دینا جیسے میں نے یہاں سے remove کر دیا صرف column کے ساتھ رہے گا dollar sign raw کے ساتھ نہیں رہے گا تاکہ آپ کے پورے column کو اس طریقے سے freeze رکھے اور کوئی raw کو define کر سکے تو اب ہم format پہ جائیں گے اور format پہ ہمیں color دی رہتے ہیں کہ کون سے color سے آپ کو highlight کروانا ہے تو جیسے ہم یہاں پر اس color کو select کر لیں کوئی بھی color آپ select کر سکتے ہیں اگر آپ more color میں چلے جائیں color کو یہاں سے light کر سکتے ہیں okay کرتے ہیں یہاں سے ہم یہاں سے بھی okay کریں گے اس کو بھی okay کر دیں تو دیکھیں بلکل اب آپ کے پاس وہ highlight ہو چکا ہے جو بھی data آپ یہاں پر search کریں گے تو آپ کو یہاں پر ڈھونڈنی کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ یہاں پر ہم جیسی change کرتے ہیں ویجے تو ویجے کی کوئی detail آپ کو یہاں پر اس نے highlight بھی کروا دیئے ویجے کو ڈاکٹر نے اسمان نے چیک کیا ہے اور میڈیسن کون سی دیئے اور نیکس ویجٹ کب ہے تھرڈ فیب کو ہے بلکل صحیح بتا رہے ہیں تو اب ہم پنکچ والے پیشن کو دیکھیں گے اس کا پورا ریکارڈ یہاں پر شو کروا رہا ہے اور یہاں پر اس نے اس طریقے سے ویریفائی کروا دیئے تو بہت سمپل ٹیکنیک میں نے آپ کو بہت ایزی بے بتائی ہے کہ آپ اگر اپنے کسی بھی ہسپیٹل میں ورکنگ کر رہے ہیں اور جو بھی جو بھی جو بلس یا جو بنگ ورکرس ایمپلائرس ہیں ان کے لئے سب سے زیادہ بیسٹ یہ ٹیکنیک ہے کہ اگر وہ ہسپیٹل کرنے کوئی ڈیٹا مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے کریں گے تو سب سے ان کے لئے ہیلپول رہے گا تو یہ اگر اس میں آ آپ کو کوئی پرابلم ہو تو ہم سے کامنٹ میں ضرور شیئر کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شکریہ